موسیقی 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 سر یہ ہمارے اسکول کے پیچھے ایک ٹائر کی فیکٹری ہے جو بکت کئی ورشوں سے چل رہی ہے اور اس میں بچوں کو جب پڑھتے ہیں تو اس سمیں آنکھوں میں جلن ہونا فیکٹری سے جو جہریلا دھوا نکلتا ہے اس سے بچوں کی پڑھائی بھی پرباہویت ہو رہی ہے چرم روگ بھی اس سے ہو رہا ہے تو آپ کے چینل کے مادیم سے یہ کہنا چاہتے ہیں یہ جو فیکٹری ہے اس کا جو یہ پروڈوشن سے جو یہ بچے کی آنکھوں میں جلن ہے یا اور کوئی پڑھائی بھی پرباہویت ہو رہی ہے تو اس کا کوئی اس کا سلوشن مل جائے آپ کے چینل کے مادیم سے کہنا چاہتے ہیں سر اس کی جانکری آپ نے کتنی بار دے چکے اس کی جانکری سر پہلے پنچ کے مادیم سے ہی ہم نے جانکری دی ہے اور موکھیک بھی پہلے ایک بار یہ فیکٹری بند ہو چکی تھی گرامین جانوں نے آپتیاں اٹھائی تھی تو ایک بار پورو میں یہ فیکٹری بند ہو چکی تھی واپس اس کو واپس ابھی سال بھر ہوا اس کو واپس چلا رہے ہیں اور کتنے ورسے ہو گئے اس کا فیکٹری اب اس کا تو سر پہلے بیچ میں بند ہو گئی تھی سال دو سال سے یہ فیکٹریہ چل رہی ہے تو کبھی بیچ میں یہ بند کر دیتے ہیں جیسے گرامین لوگوں کا کوئی پریشر ہے یہ سب لوگ جا کے اکھٹے ہوتے ہیں توسری صاحب سے اس کو بیچ میں بند کر دیا گیا تھا اور واپس ابھی تھوڑی ابھی اس ورسے سے واپس پریشانی آنے لگی ہے تو ابھی ہمارے پنچ مہدے دوارہ بھی گئے تھے تو ان کو بھی کچھ ایسے ہی جواب دیئے گئے ہیں فیکٹری کے مالک دوارہ اور آپ کا نام میرا نام مانگیلال راٹھور شاشکی ماں بھی دھامنیا ہمارے گاؤں دھامنیا میں سہرکاری سکول ہے اس کے پیچھے ایک ٹائر پلانٹ ہے جو کسی منڈی ویعاپاری منیس پرکاس کوئی منڈی ویعاپاری ہے منیس پرکاس اس نے لگا رکھا ہے جو کاریبن دو سال سے پہلے چل رہا تھا ہمارے لکشمنٹ جی شرما ہے پورو سرپن صاحب انہوں نے یہ بند کروایا کیونکہ گاؤں میں بہت بھدبو آ رہی تھی دھو آ رہا تھا اور سمجھا آ رہی تھی اور ابھی پھر انہوں نے تقریباً چھ مہینے پہلے اس کو اسٹارٹ کروا دیا یہ کوئی حنومان پرساد نام کا ویکتی ہے جو راجستان میں رہتا ہے اس کو لیچ پہ دے رکھا ہے اور جکی میں وارڈ پنچے ہوں اور وارڈ کرماں گیارہ میرے شیطر میں آتا ہے سرکاری سکول میرے شیطر میں آتا ہے تو یہاں چھوٹے چھوٹے جو پڑھنے والے بچے ہیں تو ان بچوں کو پریشانی آ رہی یہاں پہ بدبو کی اس کے لیے میں حنومان پرساد سے ملنے گیا دو بار جو فیکٹری کا مالک ہے تو اس سے بولا میں نے انوروض بھی کیا چھوٹے 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 بچوں کو پر وہ کوئی سننے کے لیے تیار نہیں اور اتنا تک تو قیدیا اس نے کہ تم کچھ بھی کرلو سرپنچ کو بولو کلیکٹر کو بولو یہ فیکٹری بن ہونے والی نہیں جو کرنا ہے وہ کرلو تو یہی میرے شاشن سے نیویدن ہے کہ چھوٹے چھوٹے جو ماسوم بچے پڑھ رہے ہیں ان کی ان کو بیماری ہو سکتی دھوان پردوشان سے ہو رہی گرامین لوگوں کو بھی جو ان کو بھی بدبو آ رہی ہے یہاں پہ آنگنوالی بھی ہے جو کہ آنگنوالی میں چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں ان کو تک پریشانی ہو رہی ہیں اُلٹی دست ہو رہی ہے پیر کالے ہو رہے ہیں اس طرح کی شماسہ ہو رہی ہے اور شاشن سے ہاتھ جوڑ کے نیویدن ہے میں بادل سال بھی وارڈ پنچ ہوں آپ سے نیویدن ہے کہ اس پلانڈ کو جل سے جل بند کر آئے آپ نے کتنی بڑھ شکایت کی ہے اس کی شکایت میں نے گرام پنچیات کے سرپنٹ مہدے سے ساتھ تاریخوں آج ہی کری ہے ویسے تو اور موکی گروپے میں نے سرپنٹ کو بولا ہے پر سرپنٹ بھی کیا ہے کہ دھیان دیتا نہیں سرپنٹ کا نام کیا سرپنٹ ہے آسا بھائی کیا بولا سرپنٹ نے آپ نے شکایت کری تو سرپنٹ بولے کہ ہم کاربائی کریں گے آپ کا نام میرے نام بادل سالوی ہے وارڈ پنچ گیارہ ہوں گرام پنچائی دھامنے موسیقی موسیقی